موسیقی جس کی سوشنہ پر عراوالی بیہار تھانا پولیس موقع پر پہنچی جنہوں نے سو کبجے میں لے کر سرکاری اسپطال میں پوسٹ ماتم کرا کر سو پرجنوں کے سپورٹ کر دیا پولیس ہتیا کے آروپیوں کی جانچ میں جڑ گئی جنہوں نے مرتق مہیلہ کے گھر آنے جانے والے لوگوں پر پینی نظر رکھی اہم ثبوت جھٹا کر پولیس کی ڈی ایس ٹی ٹیم آروپیوں کی تہہ تک پہنچی جنہوں نے برد مہیلہ کے آروپ میں دو یوکوں کو گرفتار کیا جن سے گہنتہ سے پوچھتانچ کی گئی جنہوں نے ایک نے اپنا نام عمراء و دوسرا سنجے جاگر بتایا انہوں نے مہیلہ کی ہتیا کرنا قبول کیا پولیس نے بتایا کہ مہیلہ بیاج پر پیسے چلاتی تھی دونوں آروپیوں نے مہیلہ سے بیاج پر پیسے لے رکھے تھے جس میں عمراء و نیوازی بگڑ راجپوت نے چار لاکھ و سنجے جاگر نے سوہ لاکھ روپے لے رکھے تھے جو بیاج کے پیسے چکانے میں آسمر تھے دونوں نے پلاننگ بنا کر مہیلہ کے گھر میں پہنچ کر پہلے موہ میں جہریلا پدار ڈال کر تکیے سے گلہ دبا کر ہتیا کر دی مہیلہ کا مدر کرنے کے لیے ایک مہینے میں تین بار آئے تھے آروپی لیکن کرائے داروں کے چلتے موقع نہیں مل پایا دیکھیں اٹھارہ تاریک کو سوچنا ملی تھی کہ ٹائگر کولونی میں ایک پچپن سال کی مہیلہ مرت پڑے ہوئی ہے رثم درشت ہے جب وزیٹ کیا گیا تو معاملہ مردر کا پرتیت ہوئا جس پر ہمارے ایس پی ساہب ایڈیشنل ایس پی ساہب اس سبھی موقع پر اوپس سے تھا ہے انویسٹیگیشن اس پرکرن کی شروع کی تو اس کے بعد میں ہم نے تریباً پچاس ایک سی سی ٹی وی فٹیج کنگالے تکنیکی ویسلیشن کیا تو اس کے آدار پہ آج ہم نے دو ملزوانوں کو اس میں ریسٹ کیا ہے کمراو پرجاپت یہ رہنے والا بھگر راجپوت کا ہے اور سنجے کمار جانگیڑ یہ ننگلی میگا کرنے والا ہے ننگلی میگا یعنی مرتکہ کا ہی جو گاؤں ان دونوں نے اس کی مرتکہ کی ملہ گوٹ کر ہتیا کی تھی جو کارن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیاج پر پیسے انہوں نے اُدھالی رکھے دے تو عمراو پرجاپت پر لگوک چال لاکھ روپے بکایا تھا اور سنجے جانگیڑ ہے اس پر لگوک سوالاک روپے بکایا تھا تو اس کردے سے مکتی پانے کے لیے انہوں نے اس کی ہتیاں پر دی تو یہ پرکرنے کے لیے اس سمیں جب ہٹنا ہوئی تھی تب یہ لوگ کہنا تھے اور کیا پردست کو کس طرح آجیا دیکھئے چونکہ یہ پور میں پرچت تھے اس سے پہلے انہوں نے دو بار اور یہ لوگ آئے تھے اس اُدھے سے سے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے اس کو انجام نہیں دے پائے جو سترہ اور اٹھارے تاریخ کی جو رات تھی اس کو یہ لوگ آئے انہ کے پاس میں کچھ نشیلی دوائیاں بھی لے کے آئے تھے بے ہوشی کے لیے اور چوے ماننے کی دوائی پلان یہ تھا کہ ہم جو ہے چائے منائیں گے اور چائے میں اس کو پلا کے دیتے ہیں یہ بے ہوش ہو جائے گے اس کے بعد مار دیں گے لیکن اس میں یہ فیل اس لیے ہو گئے کیونکہ مرتکہ نے خود ہی چائے بنا لی بعد میں انہوں نے پھر انتظار کیا وہاں پر کی یہ مرتکہ سو جائے سونے کے بعد جو ہے تکیہ سے اس کا گلا دبا کر اور اس کو جو ہے مار دیا اور پلس کی جانچ کے دوران میں یہ لوگ ساتھ اپلال کرنایاں ہاں یہ پس موٹم کے سمیں بھی وہاں پر موجود تھے اور گاؤں میں بھی جو سارے جو انتم تریہ کرم ہوتے ہیں اس کے دوران بھی موجود تھے کھانا ہوگیرہ بھی ان کے گھر سے گیا ہے مرتکہ کھر پڑے ٹائم میں موجود مون رہ سے کو شون کر دیا جو در رہتی تھی وہ کتنے رہتی تھی کس طریقے سے پسند ابھی چل رہا ہے بثم دستیا تین روپیہ سنکڑا کی بات آئی ہے باقی اس پہ اور ابھی پوستاش کر رہا ہے انویسٹی ریشن کا کیا پرابلوم رہا آپ لوگوں نے کیسے پہنچے موجود